روزے کی حالت میں زیرے ناف کے بال صاف کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی پرائیبیٹ پارس کے بال شرمگاہ کے بال صاف کرنا صفائی کرنا کیسا ہے روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں جواب یہ ہے کہ جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن ہاں ذرا سے ایک مسئلہ سمجھنا پڑے گا اگر یہ مسئلہ آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر مسئلہ بلکل آپ کے سامنے آیا ہو جائے گا کھل جائے گا مسئلہ یہ ہے اگر روزے کی حالت میں اپنے فعل سے جان بوجھ کر اپنے فعل سے فعل سے مطلب جیسے اپنے ہاتھ سے کوئی مشتزنی کر رہا ہے پھر اس سے منی خارج ہو رہی ہے یا پھر کوئی عورت شرمگاہ پہ انگلی داخل کر رہی ہے بار بار جس کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو اسی طرح کے اپنے فعل سے بیوی سے چھڑکانی کی وجہ سے بیوی سے چمہ چاٹی کی وجہ سے بیوی سے چمٹنے کی وجہ سے اس طرح اپنے فعل سے اگر اس سے انزال ہو جاتا ہے منی خارج ہو جاتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت جس کی بھی منی خارج ہوگی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اب سمجھئے جو شرمگاہ ہے یہ بہت نازک چیز ہے اس کی حفاظت کے اگر کوئی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اس کے لیے دھرا ہے جنت کی سارٹیپکٹ دے رہے ہیں تو یہ زبان اور شرمگاہ یہ بہت نازک اور بہت خطرناک چیز ہیں اسی لیے یہ میں آپ کو ایک مشہورہ دینا چاہتا ہوں اگر کسی کو اپنے اوپر ہنڈرٹ پرسنٹ اعتماد ہے کہ نہیں مجھے شرمگاہ پہ کیونکہ جب صفائی کرے گا جب شرمگاہ پہ ہاتھ لگانا پڑے گا تو اب اگر کسی پہ خود پہ اعتماد ہے تو غلط کام پہ شہوت بھڑکنے پہ اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہے تو پھر کوئی دکت نہیں ہے آدمی شرمگاہ کے بال کو شاف کر سکتا ہے صاف کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہاں اگر کسی کو یقین خود پہ نہیں ہے اس کو ڈر ہے کہ اگر میں صفائی کروں گا یا شرمگاہ پہ بار بار ہاتھ لگنے کی وجہ سے جوش کی وجہ سے میں غلط کام کر دوں جس سے روزہ میرا فاسد ہو جائے گا آدمی ڈر رہا ہے تو ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزے کی حالت میں صفائی نہیں کرے روزے سے فارغ ہو جائے روزے سے فارغ ہونے کے بعد رات میں یا کسی ایسے وقت میں کہ جب وہ روزے کی حالت میں ہو ہی نہیں تو صفائی کر لے کوئی دکت نہیں ہے یہاں ایک مسئلہ آپ کو بتا دوں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیر ناف کے بال صاف کرنے کے بعد گسل کرنا نانا ضروری ہو جاتا ہے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے غلط ہے آدمی اس سے ناپاک نہیں ہوگا مسئلہ سمجھ جائے گا اسی زمن میں ایک اور مسئلہ سمجھئے اگر کسی پہ کیونکہ چالیس دن کے اندر زیر ناف کے بال یعنی شرمگاہ کے بال صاف کرنا ضروری ہوتا ہے چالیس دن سے زیادہ ہو جائے گا تو گناہ ملے گا اس کو مکرو تحریمی ہے تو اگر کسی کا اسی رمضان کے اندر اندر چالیس دن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لئے ضروری ہے کہ اب روزہ رہتے ہوئے بھی وہ آدمی صفائی کرے گا کیونکہ اگر دن میں چالیس دن مکمل ہو رہا ہے تو دن میں صفائی ضروری ہے اگر رات میں ہے تو پھر کوئی دکت نہیں انتظار کر لے رات سے پہلے پہلے رات ہوتے ہوتے جو ہے صفائی کر لے جیسے میں بتا چکا ہوں آپ کو تو یہ چند مسائل جو بہت اہم ہیں لوگ بڑے الجھن میں رہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوگا جائز ہے یا نہیں روزہ ٹوٹ جائے گا یا کیا مسئلہ ہے اسی لئے میں نے جو ابھی بتایا ہے یہ بڑے غور فکر کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین